خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے جب میں شیر پڑتا ہوں یا میں شیر سنتا ہوں تو بہت کم شخصیات ایسے آتی ہیں کہ دل میں آتا ہے کہ شاعر علمہ اقبال نے انہی کے لیے یہ شیر کہا تھا اور بڑے نصیب والے ہوتے ہیں جن پہ یہ شیر فٹ آتا ہے آج میں بڑا خوش قسمت ہوں اور خوش قسمت سے ایک ایسے شخص جنہوں نے نہ صرف ایشین ہسٹری میں یوکے کی ہسٹری میں ایزا مسلمان اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے کہ بریٹن کی پولٹیکل ہسٹری میں ان کا نام سنہری حروف میں لکھا جائے گا بڑے ایسے ایسے کام بھی انہوں نے کیے ہیں کہ یہ شیر اتنی بات چیت بھی ہوگی بہت ساری ایسی باتیں ہوں گی کہ آپ حیران ہوں گی ان کی قسمت پر رشت کریں گے کہ خدا تعالیٰ نے ان کو اتنی عزت دی اتنی عزت کے لیے ان کو چنا یقینا وہ خاص اللہ کے بندے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ عزت دیتا ہے زیادہ انتظار نہیں کروانگا میرے مہمان ہیں آج اور مجھے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ میں آج ان کا ایک ایسا انٹرویو لے رہا ہوں کہ جو میرے فنی کیریئر میں بھی ایک سنگے میل ثابت ہوگا جناب بتا دوں دل کر رہا ہے کھول کے بتاؤں آپ خود ہی دیکھئے گا انہیں کسی تعریف کی انہیں کسی تعریف کی محتاج نہیں ہے وہ شخصیت آپ دیکھیں گے جان جائیں گے میں کن کی بات کر رہا ہوں اسلام علیکم صرف وسلم کیسے ہیں جناب اللہ کا شکر ہے جی بڑی مہربانی آپ نے بڑی محبت اور میرا کیلئے انٹروڈکشن ہے جو کائن ورڈز کہے ہیں بہت شکریہ آپ کا لیکن ناظرین میں نے پہلے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو خود چنتا ہے جو ہسٹری بنا جاتے ہیں بلکل تاریف کے قابل تھے اور بہت زیادہ آپ کے بہت سارے سوالات مجھے ملے بھی تھے کیونکہ فیس لکھ پہ میں نے بتا دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ آج موجود ہوں گے آپ ہی کی سوال کی روشنی میں میں وہ تمام باتیں کروں گا اور سروہ صاحب اتنی دبانگ اتنے دلیر انسان ہیں بڑی دلیری تھیں ان کی انہوں نے اپنی نیشنلٹی ختم کی اور پاکستان کی سیاست میں قدم رکھا یہ آسان کام نہیں تھا انہی کی زبانی ذرا پوچھتے ہیں کتنا آسان تھا اور کتنا مشکل تھا دیکھیں جی واقعی یہ ایک بہت مشکل فیصلہ تھا کہ میں نے اپنی زندگی کے تقریباً چالیس سال گلاسکو میں سکاٹلینڈ میں گزارے یہاں کی ایشیای کمیونٹی نے یہاں کی پاکستانی کمیونٹی نے جہاں کے لوکل لوگوں نے جتنی محبت کی جتنا پیار دیا اور جو بھی میری اچیورمنٹس ہیں میں یہ کہنے میں آر محسوس نہیں کرتا کہ یہ ساری ایچیورمنٹس جو ہیں یہ جو میرے سپورٹر تھے جو میرے خیرخواہ تھے یہ سب ان کی محبت اور ان کی سپورٹ کا نتیجہ ہے جب آپ نے یہ چھوڑا سارا یہاں سے یوکے سے تو آپ کو ان کی سپورٹ ان کی محبت یاد نہیں آئی ہم اتنے اداس ہوگئے یہ لوگ بھی تو ضرورت تھی آپ کی یہی مرز کر رہا ہوں کہ یہ بہت مشکل فیصلہ تھا لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید نیشنلٹی چھوڑنا مشکل فیصلہ یہ مشکل فیصلہ نہیں تھا مشکل فیصلہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے آپ کو سپورٹ کیا ہے میں آپ کو جو سب سے زیادہ جس وقت مجھے تکلیف ہوتی ہے اس وقت ہوتی ہے کہ جب جن لوگوں کے ساتھ میں نے وقت گزارا اور جب ان کی خاندانوں پہ مشکل وقت آتا ہے ان کے خاندان کا کوئی فرد یا کوئی میرا دوست دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو میں اس خاندان کے ساتھ وہ اظہار تازیت نہیں کر سکتا ان کی دل جوئی نہیں کر سکتا ان کے مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا تو مجھے اس وقت بہت تکلیف ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ جب ہماری عمر میں لوگ آتے ہیں تو لوگ کہتے تھے کہ جو گرانڈ چلڈن ہوتے ہیں وہ آپ کو اپنے بچوں سے بھی زیادہ پیان لیتے ہیں تو سود سے پیار ہے اصل سے سود پیار ہے تو اب ان کو میں بہت زیادہ ویس کرتے ہیں جی ویس کرتے ہیں اور ماشاءاللہ میرے آٹھ گرانڈ چلڈن ہیں ماشاءاللہ اور میں ان کو بہت مس کرتا ہوں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا جو ابائی ملک ہے وہ پاکستان ہے اور میرے ابا اجداد کا ملک ہے اور پاکستان کے لوگ جو ہیں ان سے میں محبت کرتا ہوں اور مجھے اس بات پہ فخر بھی ہے خوشی بھی ہے کہ میں اگرچہ پاکستان سے باہر رہا لیکن پاکستان میں جب بھی کبھی کوئی آفت آئی وہ چاہے زلزلہ ہو وہ چاہے سہلاب ہو چاہے وہ چارٹیبل آگنزیشنز ہسپتال بنا رہی ہوں سکول بنا رہی ہوں وہ گلاسگو میں آئیں برطانیہ میں آئیں تو مجھے ان کی سپورٹ کر کے خوشی ہوتی تھی تو یہ مشکل تھا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چالیس سال میں نے برطانیہ میں گزارے ہیں یہاں کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے دیکھا ہے میں لوکل گورنمنٹ میں کاؤنسلر رہا پھر میمبرہ پارلیمنٹ رہا پھر مجھے یہ تو ساری دنیا جانتی ہے کہ میں پہلا مسلمان میمبرہ پارلیمنٹ بننے کا مجھے عزاز حاصل ہوا اور سب سے بڑی بات کیا آپ نے قرآن پہ حلف لیا لیکن یہ بات بہت کم جانتے ہیں کہ میں پہلا نان وائٹ پرسن تھا جو کسی سیلیکٹ کمیٹی کا پارلیمنٹ اس کا چیرمین بنا تھا تو میں سکاٹش آفیر سیلیکٹ کمیٹی جو ہے پارلیمنٹی اس کا چیرمین تھا اور اس میں میں نے کافی انویسٹیگیشنز کی چاہے وہ انرجی ہو پاورٹی ہو چائل پاورٹی ہو امپلائیمنٹ ہو ڈیٹ کرائسز ہو بینکنگ کرائسز ہو تو اس سے مجھے ان ڈیپت جو ہے نالج ہوا اور میں سمجھتا ہوں اب بھی اگر اللہ نے موقع دیا تو میں اپنی جو ایکسپیڈینس ہے جی جی اس سے اگر اپنے ملک کو اپنی قوم کو اسی طرف آتے ہیں اسی طرف آتے ہیں ہم لوگ تو میں ضرور پہنچا ہوں ماشاءاللہ آپ نے اتنا یہاں کام کیا ہے اور یہاں کی دنیا اور پاکستان کی دنیا بلکل اپوزٹ ہے آپ نے یہاں سیاست کی ایک رولز ہوتے ہیں ریگولیشن کو آپ فولو کرتے ہیں لیکن پاکستان میں جو سیاست ہوتی ہے وہ کس طرح آپ نے یہاں کو مینج کیا اس میں کرنے کے لیے بلکل ڈیفرنٹ ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بھی جو سیاست ان کی جس مقام پہ برطانی میں پہنچی ہے اس میں صدیان لگی ہیں ایک تو پاکستان میں جو سیاست ہے اس کو گروہ نہیں کرنے دیا گیا دیکھیں اگر کھلاڑی اگر ہاکی نہیں کھیلیں گے یا فوٹبال کے پلیئر فوٹبال نہیں کھیلیں گے کرکٹ کے میدان میں کرکٹ کی پریکٹس نہیں ہوگی تو ہم اچھے کرکٹیر اچھے فوٹبالر اچھے ہاکی کے پلیئر پیدا نہیں کرسکے اسی سے سوال کرتا ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اچھے کھلاڑی بن چکے ہیں پاکستانی سیاست میں 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 تو ابھی لرننگ پروسس میں ہوں نہیں ماشیلہ آپ دو ہزار پاران سے دو ہزار پندرہ مسلم ریک کے مسلم ریک میں تھے یہ ٹھیک بات ہے کہ مجھے تمام پارٹیوں سے بڑا کلوزلی لکھیں بات سنو جو سیاست ہے نا ساری دنیا میں یہ بڑی روتلیس بروٹل بڑی ظالم ہے ظالم ویشس بلکل ہے ہے ٹھیک ہے جس میں کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کا دوست کون ہے دشمن کون ہے اور کوئی پتہ نہیں وار کہاں سے ہونا ہے یہ سیاست ساری دنیا میں سیم ہے یہ آپ نہ سمجھیں کہ جو سیاست میں لوگ برطانیہ میں ہیں وہ سارے فرشتے ہیں پاکستان میں نہیں ہے یہ سیاست ساری دنیا میں تقریباً ایک ہے فرق صرف ایک ہے جس کو میں کوشش کر رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے اپنے ملک کو آگے بڑھانا ہے ملک میں خوشحالی لانی ہے تو ہمیں اکاؤنٹیبلیٹی کا پروسس شروع کرنا پڑے گا بہت بڑی بات ہے سب سے بڑا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک میں اگر کوئی غریب آدمی قانون توڑتا ہے جرم کرتا ہے تو پکڑا بھی جاتا ہے سزا بھی ہو جاتی ہے پیٹی کرائم جو سیریس کرائم کرتا ہے اس کے ہاتھ اتنے لمبے ہیں آپ کہاں اشارہ کرتے ہیں اور وہ اسٹیبلشمنٹ میں اتنا اس کا زور ہے ہولڈ ہوتا ہے ہولڈ ہوتا ہے کہ وہ اس کو چاہے جو مرضی کرے چاہے وہ قتل کرے چاہے وہ ڈاکے ڈالے وہ بری ازما ہے میں نے پولیس افسروں سے ایک افسر بات ہوتی ہے اگر شریف آدمی کو تھاندار پکڑ لے کے جاتا ہے نا تو اس کو وہاں سے بے گناہ کو چھوڑانے کے لیے کوئی نہیں جاتا جو ہی ایک کرپٹ آدمی بڑا آدمی جاتا ہے تو پوری بڑی بڑی گاڑیوں والے وہاں پہنچ جاتے ہیں اس کی سفارش میں پہنچ جاتے ہیں تو ہمارا ڈالیمہ یہ ہے کہ ہم نے پاکستان میں انسیچوشنز کو مضبوط نہیں کیا ہے ہم نے وہاں پر پرسنلٹیز جو ہیں ان کو مضبوط کیا ہے اور جب تک ہم اور ایک میں آپ کو اور بتا دوں یہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے جی ملک میں جمہوریت ہونی چاہیے کسی ایک سیاسی پارٹی میں جمہوریت نہیں ہے پی ٹی اے بشمول ہے اس کے انکلوڈنگ پی ٹی اے دیکھیں کبھی جب میں نے آپ سے کہا تھا ایک ایسے بندے کا انٹرویو میں کرنے جا رہا ہوں اور میں فخر محسوس کر رہا ہوں بہت بڑا بہت بڑی بات ہوتی ہے جس پارٹی سے آپ منسلک ہوں اس کو چائی میں لیا جائے بہت بڑی بات ہے میں سلام کرتا ہوں محمد صلی اللہ صاحب کو کہ انہوں نے اتنی بات کی ہے اور میری لئے پروگرام کو آگے چلانا آسان ہو گیا ہے ایسی شخصیات جب ایک ہوسٹ کے سامنے آتی ہیں انکر کے سامنے آتی ہیں تو پروگرام کرنے کا بھی مزہ آتا ہے اور چونکہ اب بریک کبھی ٹائم ہوا جا رہا ہے لیکن اس خوبصورت بات پہ میں یہ پروگرام بریک کی طرف لے کے جا رہا ہوں اور بریک میں کچھ ایسے سوالات ڈسکشن میں آئیں گے تو میں آپ کو ضرور انس کی بھی باتگرد سناوں گا آئیے چلتے ہیں اس بریک کی طرف دیسی اور کشمیری کھانے خاص توجہ سے تیار کرتے ہیں آرڈر چھوٹا ہویا بڑا پورے یوکی میں ڈیلیوری کی سہولت ہمارے کھانوں کی لذت آپ کی عزت نمبر ون وائٹ فیل پلیس بریک فرد بیدی ایت نین جی بی فون نمبر 01274 488874 07817 615 022 آزیز کتری ہمارے کھانے کی لازر آپ کی زیر ہم دا اور لازی یوک ویندوز منچہستر ہاتھ را کے UPVC doors windows conservatories کے manufactures with 10 years guarantee ہمارے special offer 3 blinds for 99 pounds شنسا کے منزول شدان پری قراری شوٹا کیے کال یوک ویندوز منچہستر نیوک ویندوز منچہستر شایدی بیعہ سالگیرہ پارٹیز ملاد ختم شریف موقع کوئی بھی ہو ہر قسم کے دیسی اور کشمیری کھانے خاص توجہ سے تیار کرتے ہیں آرڈر چھوٹا ہویا بڑا پورے یوکی میں ڈیلیوری کی سہولت ہمارے کھانوں کی لذت آپ کی عزت نمبر ون وائٹ فیل پلیس بریدفورد بی دی ایت نائن جی بی فون نمبر 01274 488874 07817 615 022 عزیز کتری ہمارے کھانے کی لذت آپ کی زیر عمدہ اور عزیز ترکے UTVC doors windows conservatories کے manufactures with 10 years guarantee ہمارے special offer 3 blinds for 99 pounds شنسا کے منزول شدان پریگو ریشنگ لیے کال نیوک ویندوز 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 منچرسٹر ہمارے طرح کے UTVC doors windows conservatories کے منفاکٹر ایک تم بھوسٹ ہوئی ہے کیونکہ ایسی شکلات جب سٹوڈیو میں آتی ہیں جو بات سے بات نہیں نکلتی حقیقت بیان کرتی ہیں تو مزہ آتا ہے انٹرویو لینے کا میرا جو کام ہے آسان ہو جاتا ہے جی صلی اللہ صاحب آپ سمجھتے ہیں اگر عمران خان صاحب اور جھانگیت رین صاحب اگر نہ اہل ہو جاتے ہیں تو آپ کی پارٹی نے کوئی ایسا پلان کیا ہوا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کیس عدالت میں ہے عدالت نے فیصلہ کرنا ہے ہم نے بار بار کہا ہے کہ عدالت کا جو بھی فیصلہ ہوگا اس کو ہم سر تسلیم خم کریں گے تسلیم کریں گے لیکن ایک بات ضرور میں یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان نے نہ کبھی پاکستان میں بزنس کی ہے نہ عمران خان کسی سرکاری اہدے پہ رہا ہے صحیح اور عمران خان نے اپنا پیسہ جو ہے ملک باہر سے ملک میں لے کے آئے ہیں جاستان میں نہیں سمجھتا کہ دیکھیں باقی جن لوگوں کا پاکستان میں بزنس ہے بزنس میں ہے اس کے خلاف یا دوسرے لوگوں کے خلاف جو بھی مطلب الیگیشن لگتے ہیں سب کا فرض ہے کہ ان کا جواب دیں حکومت کا جواب دیں عمران خان لیکن 1962 اور 1960 کے جو ایکٹ ہے اس میں تو یہ نہیں لکھا ہوا کہ ایسا ہوگا تو یہ ہو سکتا ہے اس میں تو ہر کوئی آ سکتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ جب آگے پارٹی آتی ہے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسے الیگیشن ہیں عمران خان کے خلاف آپ مطمئن ہیں کہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوگا اگر آتا ہے تو آپ تیار ہیں دیکھیں جب فیصلہ آئے گا تو اس وقت سوچا جائے گا کہ کیا ہوتا ہے لیکن ہماری پارٹی جو ہے وہ عمران خان کی قیادت میں متحد ہے اور میرے خیال میں عمران خان ایک آنسٹ لیڈر ہے ٹھیک ہے جس نے کرپشن کے خلاف آواز اٹھائی ہے اور کرپشن کے خلاف اس کی بڑی جد و جہد ہے اور مجھے یقین ہے کہ عمران خان ہی ہمارا جب الیکشن آئے گا تو لیڈر ہوگا اور عمران خان ہی انشاءاللہ پرائم میسٹر بنے گا واقعی عمران خان صاحب نے کافی جد و جہد کی ہے لیکن جب جد و جہد کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ نیا پاکستان بنے گا نیا خون شامل ہوگا نئے لوگ آئیں گے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو پارٹی دوسری پارٹی سے لوگ آ رہے ہیں نہ وہ نئے ہیں نہ وہ نوجوان ہیں تو اب نیا پاکستان کیا یہ پرانی لوگ میں آئیں گے دیکھیں پارٹی میں دو سکول آف تھارٹس ہیں ایک تو لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی کہ بالکل جو ہمارے بیچ سال سے پرانے کارکن ہیں انہی کو پرموٹ ہونا چاہیے انہی کو ہی پاکستان میں الیکشن لڑنا چاہیے نئے لوگ جو ہیں وہ لیکن جب عمرانان صاحب شروع کیا کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جو بندہ الیکشن جی سکتا ہے ان سب کو لے دیا جائے لیکن میری جو اپنی سوچ ہے صحیح میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پرانے ورکرز کی بھی ضرورت ہے ہمیں کچھ پرانے چہرے بھی چاہیں اگر ہم نے اس ملک میں الیکشن جیتنا ہے لیکن ہمیں اپنے کارکنوں کو اعتماد میں ضرور لینا چاہیے لیکن آپ جب میں جب میں آرگنائزر تھا پنجاب کا جی جی تو اس وقت بھی یہ بڑی ڈبیٹ تھی صحیح تو میں نے ایک وعدہ کیا تھا اپنے کارکنوں سے صحیح کہ میں کوئی چاہے کتنا بھی طاقتور ہو کتنا بھی بڑا جو ہے وہ ہو کہ الیکٹیبل ہو صحیح لیکن میں اپنے کارکنوں کی مرضی کے بغیر کوئی بندہ جو ہے وہ پارٹی میں شامل نہیں ہوگا تو میں نے بہت سے لوگ جائن ہوئے ہیں میرے میرے وقت میں بلکشیر مزاری صاحب میرے وقت میں پارٹی میں آئے ہیں سرور صاحب آپ کیوں اس کے بعد اپنے یہ جو ہیں ہمارے آصف توصیف بلکل ہمارے وقت میں آئے ہیں پھر اس کے بعد وہ جو ہمارے ایم پی ہے سلمان کے بیٹے علی سلمان وہ میرے وقت میں آئے ہیں مون خان میرے وقت میں آئے ہیں قصور سے لوگ جو ہیں بڑے آئے ہیں اور لوگوں نے کارکن نے ان کو ویلکم کیا تھا استقبال کیا تھا کارکن اس وقت ناراض ہوتا ہے جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ ان لوگوں کی کہ یہی تو اسٹیبلشمنٹ ہے جس کے خلاف ہم بیس سال سے جد و جہد کر رہے ہیں اور جب وہ ان کو بنی گالا میں دیکھتے ہیں اور ان کے ساتھ کارکن نہیں ہوتے انشاءاللہ جب ٹکٹ ہوں گے پارلیمانی بورڈ بیٹھے گا تو اس میں یقینی طور پر یہ بھی دیکھا جائے گا کہ ان کا ماضی کیا ہے ان کے خلاف کوئی کرپشن کے الزامات نہیں ہیں صرف صرف یہ آسان اس وقت زیادہ نہ ہو سکتا ہے جب وہ پارٹی کو جوائن وہ کر رہے تو اس وقت ان کا ماضی دیکھا جاتا دیکھیں اس وقت بھی کچھ نہ کچھ سوال جوابات ہوتے ہیں لیکن اصل یہ میرے لئے ہارٹ بریکنگ ہے ہمارے لئے بھی ہے سب کے لئے ہے کہ پاکستان کی سیاست کو ہم اس طرف لے گئے ہیں کہ اب پاکستان کی سیاست میں پیسے کے بغیر الیکشن لڑنا نہ ممکنہ آپ نے تنی بڑی بات کس کا مطلب ہے پی ٹی آئی ناکام ہوئی ہے نہیں نہیں یہ نہیں کہتا درہ میری بات توجہ سے چیئرمنز کے الیکشن ہوئے ان الیکشن میں میں نے دیکھا کہ چالیس چالیس لاکھ پچاس پچاس لاکھ لوگوں نے الیکشن پہ خرچ کیا اگر میری ذاتی خواہش آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ میری پاکستان کی جمہوریت میں یا پاکستان کی سیاست میں جانے کا کیا مقصد تھا جی یا کیا مقصد ہے میں وہ جمہوریت جس میں لوگ دس کروڑ رپیہ لگا کے پندرہ کروڑ رپیہ لگا کے لوگوں کے ووٹ خرید کے اسمبلیوں میں پہنچیں میں اس کو جمہوریت نہیں مانتا میں جمہوریت اس کو سمجھتا ہوں جس میں ہم اس طرح آرگنائز ہو جائیں ہم اپنے آپ کو اتنا ایڈوکیٹ کر لیں ہم اپنی قوم کو اتنا ایڈوکیٹ کر لیں کہ وہ لوگ اپنی اہلیت کی بنا پہ اپنی قابلیت کی بنیاد کہ یہ ممکن ہے اپنی محنت کی بنیاد پہ لوگ جو ہیں دیکھیں برطانیہ میں آپ دیکھ لیں کہ یہاں بندے کے پاس دولت کا ہونا نقصان دے میرا بیٹا لیڈر کا سکوٹلینڈ میں الیکشن رہ رہا ہے تو اگر اس کے ساتھ ملینئر کی اٹیجمنٹ نہ ہوتی بلکل بزنس کی نہ ہوتی تو اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا نہیں تھا صحیح بات ہے دولت ہونا اس کی جو باریر اس کے سامنے آ رہے ہیں جو مشکلات ہیں ایک مشکل اس کے سامنے یہ ہے کہ اس نے اپنے بچوں کو پرائیویٹ سکوٹ بھیجائے صحیح وہ کہتے ہیں کہ جی مطلب لیبر پارٹی ہو اپنے بچے جائیں پرائیویٹ سکوٹ لوگ ان کو نہیں مانتے ٹھیک ہے پھر ان کا ملینئر ہونا اور زیادہ نقصان کر رہا ہے یہی صورتحال ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں آپ مجھے دیکھ لیں کہ جتنے پرائیم منسٹر برطانیہ میں آئے ہیں مجھے ایک بتا دیں کہ جو ملٹی بلینئر تھا یہ ملینئری تھا عام لوگوں کی طرح وہ لوگ تھے ٹرینوں میں سفر کرتے ہیں ٹونی بلیئر دیکھ لیں اپنا پچاس ہر گاریزات میں کو دیکھ لیں نکلا سٹرجن کو یہاں دیکھ لیں آلک سامن کو دیکھ لیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنے ممبرہ پارلیمنٹ ان کو دیکھ لیں بلکل ایٹی نائنٹی پرسینٹ پروفیشنلز ورکنگ کلاسز آئے ہیں لیکن آپ ہی پچاس نہیں کر سکیں گے ہمارا ہمارا دیکھیں اگر پارٹی آرگنائز ہو جاتی پارٹی آرگنائز ہو جاتی تو یہ ممکن تھا لیکن عمران خان کے پاس بہت سے چیلنجز ہیں ایک تو وہ کرپشن کے خلاف ایشیوز جو ہیں وہ اٹھا رہے ہیں دوسرا تمام پارٹیاں جن کے ویسٹرڈ انٹریسٹ ہیں وہ اس کی مخالفت میں کٹھے ہیں جو پاکستان میں احتساب کا عمل نہیں چاہتے ہیں تو یہ اتنے بڑے چیلنجز کو نپٹنا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہوتا صرف صاحب یہ چیلنجز انہوں نے خود کھولے ہیں وہ ایک ہی جنگ پہلے شروع کرتے اس کو ختم ہوتی لیکن عمران صاحب سب جنگوں کے ساتھ لے کے چل رہے ہیں نہیں کیسے جائیں جب یہ کرپشن کے ہم بلاد بات کریں گے تو ہم تو کہتے ہیں کہ جو پی ٹی ای میں کرپٹا اس کو بھی پکڑو لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کا احتساب جو ہے ہم تو احتساب جو ہے ایک خاندان کا نہیں ہونا چاہیے ہم تو چاہتے ہیں کہ احتساب جو ہے رائٹ اکراس اپورڈ ہو دیکھیں میں آپ کو بتاؤں اس وقت ملک کی جو اکانومی کی صورتحال ہے وہ خطرناک ہے پاکستان کے لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں وہ اتنی خطرناک ہے کہ ہمارے قرضے جو ہیں اسمانوں کو چھو رہے ہیں ہماری ایکسپورٹ جو ہیں بڑھنے کی بجائے کم ہوئی ہے اور ہماری امپورٹ کم ہونی کی بجائے آہ بڑی ہے ہمارا گیپ جو ہے امپورٹ اور ایکسپورٹ کا ہماری ایکسپورٹ ٹوئنٹی فائب بلین ڈالر سے بیس بلین رہ گئی ہے ہماری ایکسپورٹ چالیس بلین ڈالر سے ففٹی تھری بلین ڈالر ہو گئی ہے معیشت برباد ہو گئی ہے پاکستان کی اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کرپشن ہے کرپشن ہر محکمے میں ہے پورے نیچے سے لے کر اوپر تک کرپشن ہی کرپشن ہے ہم اگر یہ اوورسیز پاکستانی ہے اگر بیس بلین ڈالر یہ ملک باہر سے نہ جائے تو یہ ملک کبھی کا بینکرپٹ ہو چکا ہوتا لیکن ان چیلنجز کو دور کرنے کے لیے ہمیں ساری قوم کو کرپشن کے خلاف کا تھا کرنا ہوگا ہمیں تمام پارٹیز کو یہ دعوت دینی چاہیے کہ بھئی امنسٹری لے آؤ میں تو اس بھی حق میں ہوں امنسٹری لے آؤ ثری ہنڈر بلین ڈالر ملک سے باہر پڑا ہے لوگوں کو کہو کبھی اگر چھ مہینوں میں تین مہینوں میں لے آؤگے تو اتنا ٹیکس دے کے اپنی جان چھڑا لو جو نہیں لائے گا اس کو چودہ سال کی سزا دو جس کسی کا باہر ملک سے دیکھیں میں تو اس چیز کا ہمی ہوں کہ جس شخص کی دولت باہر جس کا کاروبار باہر جس کے بچے باہر تو وہ پاکستان میں سیاست کس مقصد کے لیے کر رہے ہیں میں تو یہ کہتا ہوں یہ مجھ میں بھی اپلائی ہونا چاہیے حالانکہ میرے بچوں نے یا میں نے تو اپنی بزنس چالیس سال میں یہاں ڈیولپ کی ہے میں تو کہتا ہوں کہ ایسا قانون لائیں کہ میں نے بھی اگر پاکستان میں سیاست کرنی ہے تو میں بھی اپنی ساری چیز بیچ کے پاکستان میں آؤں تو پھر الیکشن لڑ سکوں پھر میں آپ کو بتاؤں جب حالات خراب ہوتے ہیں نا ڈراسٹک ہو جاتے ہیں تو اس وقت ڈراسٹک میرے لینا پڑتے ہیں تو آپ کے خیال میں آپ اس پوزیشن میں ہیں اگر تحریک انصاف اگلا الیکشن جیتے دی ہے تو کیا آپ یہ جتنی آپ باتیں کر رہے ہیں آپ لاغو کر سکتے ہیں دیکھیں ایک بات تو یقینی ہے کہ جو باہر پیسہ نا جی جی چاہے وہ ہماری پارٹی کے لوگوں کا ہو دوسری پارٹی کے لوگوں ہو وہ واپس ہم لے کے آئیں گے ٹھیک کسی کو ہم معاف جو ہے وہ نہیں آپ اپنا بھی پیسہ لے کے جائیں گے ہر ایک کا لے کے جائیں گے جس جس کسی کا ہے اس کا لے کے جائیں گے جانا پڑے گا حضرت پیسے نمبر ٹو ہم یہ کریں گے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ تو آپ کو ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہیں وہ آپ پاکستان کی حکومت آج چاہے تو سارے اکاؤنٹ سیزر لینڈ میں ہیں سب کے دینے کے لیے تیار ہیں ان کو سیز کرنے کے لیے تیار ہیں ان کو پاکستان بھیجنے کے لیے تیار ہیں لیکن اگر کوئی ایسی حکومت آئے گی جو واپس لانے میں سیریس ہو تو پھر ہی آئے گا نا جب میرا خود پیسہ بار پڑا ہوا تو میں دیسے کا کیسے لاؤں گا یہ بہت بڑی بات سرور صاحب نے کر دی ہے آپ لوگ گواہ رہیے گا اگر ایسا یہ سرور صاحب ایک مثال قائم کرتے ہیں اور مجھے پورا یقین ہے کہ ان جیسی پرسنالٹی اگر مثال قائم کرتی ہیں تو بہت ساری لوگ ان کے پیش قدم کہوں گے اور یہی مثال قائم کر کے پاکستان کو ہم آگے لے کے جا سکتے ہیں آپ بھی گواہ رہی گا میں بھی گواہ ہمارا جی ٹی وی سٹوڈیو بھی گواہ ہے اور انشاءاللہ بات چیت کا سلسلہ خوبصورت باتوں کا سلسلہ چلتا رہے گا لیکن آپ کو پتہ ہے نا بریک پروگرام کے لیے بڑی ضروری ہوتی ہے آئیے چلتا ہے اس بریک کی طرف عزیز کیٹرنگ شادی بیعہ سالگیرہ پارٹیز ملاد ختم شریف موقع کوئی بھی ہو ہر قسم کے دیسی اور کشمیری کھانے خاص توجہ سے تیار کرتے ہیں آرڈر چھوٹا ہو یا بڑا پورے یوکی میں ڈیلیوری کی سہولت ہمارے کھانوں کی لذت آپ کی عزت نمبر وان وائٹ فیل پلیس بریڈفرڈ بیڈی ایٹ نائن جے بی فون نمبر 01274-488874-07817-615-0222 عزیز کیٹرین ہمارے کھانے کی لذت آپ کی عزت عمدہ اور لیچرز ایٹ نیوز گارانٹی ہمارے سپیشل آفر 3 blinds for 99 پاندی شنسا کے منزول شوڈا ملکہ رہے ہیں کہ لئے جیسے 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 لئے ج موکع کوئی بھی ہو ہر قسم کے دیسی اور کشمیری کھانے خاص توجہ سے تیار کرتے ہیں آرڈر چھوٹا ہو یا بڑا پورے یوکی میں ڈیلیوری کی سہولت ہمارے کھانوں کی لذت آپ کی عزت نمبر وان وائٹ فیل پلیس بریڈفرد بی ڈی ایٹ نائن جے بی فون نمبر 01274 488874 07817 615 02 عزیز کیٹری ہمارے کھانے کی لذت آپ سلام علیکم دوارہ بریک کے بعد بڑی خوبصورت بات چیت ہو رہی ہے اور بڑے بلنگ وان دعوی بھی کیا جا رہے ہیں لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ سبر صاحب کی شخصیت ایسی ہے جو وہ کہتے ہیں کرتے ہیں لیکن پاکستان میں کچھ مسائل کا انہوں نے ذکر بھی کیا ہے ہم جیسے لوگ جو بریٹن میں ہوتے ہیں پاکستان کا ایٹموسفیر پلکل مختلف ہوتا ہے لیکن یہ بات کرنا بھی بڑی معنی رکھتا ہے کیونکہ وہاں بات بھی انسان ایسی نہیں کر سکتا جو یہ بات کر رہے ہیں آتے ہیں پاکستان کی سیاست کو تھوڑا سا پیچھے رکھتے ہیں بیٹن کی سیاست میں آتے ہیں ان کے بیٹے انس سرور جو ہے وہ ماشاءاللہ میرے فرینڈ بھی ہیں دوست بھی ہیں وہ اتنے اچھے انسان ہے تو میں چاہوں گا کہ ان کا سرور صاحب کا آگ سن کے بیٹے میں نظر آئیں اور کیسے نظر آئے گا یہ ہم سرور صاحب سے پوچھتے ہیں جناب بات کرتے ہیں آپ کے بیٹے کی آپ کی جو جتنی سیاستی ماشاءاللہ ہم لوگوں کو پتا ہے وہ آپ کے بیٹے ہیں انہوں نے آپ سے بہت کچھ سیکھا ہوگا لیکن میرا ایک گلہ ہے جس طرح آپ کے انہیں پاکستانیوں کو ساتھ آنا چاہیے آپ کوئی ایسا سوشل کلب یہاں کیوں نہیں بناتے آپ اس کے سرکرست تیالہ ہو جائیں اور ہم لوگ ملجول کے ایشن کمیونٹی اور وائیڈ لوکل کمیونٹی کے کٹھا کیا جا سکے دیکھیں یہ بڑا اچھا جو ہے ایشو آپ نے ریز کیا ہے کیونکہ میں اکثر جو اپنی پاکستانی کمیونٹی ہے یا ایشن کمیونٹی ہے ان سے کہتا ہوں کہ ہمیں جو لوکل کمیونٹی ہے ان کے ساتھ بیلڈ بریجز بنانے چاہیے ان کے ساتھ ہمیں سوشل جو ایکٹیوٹیز ہیں اس میں شامل ہونا چاہیے تو یہ ہم نے یہاں پر بہت سی آرگنزیشنز بنائی تھی جیسے پولکشیل دولمنٹ اسوسییشن تھی جس میں جو ہیں پاکستانی بھی تھے انڈین بھی تھے انگریز میں بھی تھے اور وہ پولکشیل کی دولمنٹ جو ہے اس کے سلسلے میں کام کر رہی تھی اس کے علاوہ یہاں پر ایک اپنا ہے فیث کمیونٹیز جو ہیں ان کا بھی اپنی ایک آرگنزیشن ہے جو کہ فیث کمیونٹیز میں ایک دوسرے سے تعلق بہتر کرنے کے لیے کام کرتے ہیں لیکن اگر اس میں کوئی لیڈ لیتا ہے کہ یہاں پر ایک ایسا سوشل کلب ہو جس میں تمام کمیونٹیز کے لوگ آئیں آپس میں ڈائل آگ کریں آپس میں ایشیو جو ہے سلیبریشن کریں تو جس کم we have to strengthen the relations between the ایشن کمیونٹی and the پاکستانی کمیونٹی that's right تو اگر اگر آپ کو ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک سوشل کلب بناتے ہیں تو کیا آپ اس کے سر پر دیکھیں میں تو جو بھی کام کوئی کمیونٹی کا کرتے ہیں تو میں تو ہمیشہ میری سپورٹ جو ہے ان کے ساتھ ہوتی ہے اب بھی ہم جو ہمارے پاس یہ مارکسول روڈ کے پاس جگہ ہے کل میرے پاس پولکشیلز کمیونٹی کے لوگ جو ہیں آئے تھے تو میں نے کہا کہ بھئی اس کمیونٹی نے ہمیں بڑی عزت دی ہے اس کمیونٹی کی وجہ سے مجھے عزاز حاصل ہوا ہے پارلیمنٹ کا ممبر بننے کا اسی کمیونٹی نے میرے بیٹے کو سکارٹش پارلیمنٹ کا ممبر بنایا ہے تو اگر ہم اپنی کمیونٹی کو کنٹیبیوٹ کر سکیں تو کیوں نہیں کرنا چاہیے تو وہاں پر ایک پلان ہو رہا ہے جس میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں تمام کمیونٹی کے لوگ شامل ہوں گے اس میں بچوں کے لیے ٹریننگ پروگرام وغیرہ جو ہیں وہ بھی ہوں گے سکلز پروگرام بھی ہوں گے دیکھیں ناظرین بات کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے اور بات کرنے کے طریقے سے انسان کے اندر کا انسان آپ کے سامنے آجاتا ہے بڑی مخلصانہ گفتگو بھی کی جاری ہے اور مجھے پورا یقین ہے سروس صاحب جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھائیں گے لیکن دوسری بات ضرور آپ سے پوچھوں گا جارے ہم لوکل سیاست کی بات کر رہے ہیں ہم پریٹن میں آگئے ہیں اسی ٹاپک بھی بور رہے ہیں تو آپ کے خیال میں ایسی کیا وجوہات تھی کہ ایس این پی زیادہ نظر آ رہی ہے اور لیبر کچھ ہٹ گئی ہے جی اس کی جو ہیں ایک تو لیبر پارٹی جو ہے سکوٹ لینڈ میں بہت دیر سے برسر اقتدار تھی اور جو لوگ میرے کالیگ تھے وہ ان کو میں جب کہتا تھا کہ پارٹی کا روج ہے لیکن پارٹی کا زوال ضرور آئے گا تو اس وقت وہ میری سوچ سے متفق نہیں تھے اب مجھ سے ملتے ہیں جب میں یہاں آتا ہوں کہتے ہیں آپ بلکل درست تھے اس لیے کہ ہمارے جو ریپریزنٹیٹیو تھے وہ کمیونٹیز کو they took it for granted ان کو پتا تھا کہ ہم اپنی سرجری کریں نہ کریں لوگوں کام نہ آئیں ٹکٹ لینا مسئلہ ہے ٹکٹ مل گیا تو لوگ جو ہیں لیبر کو بہت دی تو ہم جب میں کانویسنگ کے لیے جاتا تھا تو مجھے کئی خواتین my father my grandfather will turn in grave if I don't vote the labor party تو generation سے وہ labor party کو vote دیتے آئے تھے تو اس کے بعد پھر لوگ جو ہیں تبدیلی بھی جاتے ہیں ایک دم تبدیلی آئے اور اس کے بعد جو ہماری کمیونٹی یا سکوٹلینڈ کے لوگ جو ہیں وہ جب ہم عراق وار میں گئے ہیں جی جی تو اس سے labor party کو خاص کر پاکستانی کمیونٹی میں لیکن indigence کمیونٹی میں بھی ایک بہت بڑا دھچکہ لگا اور اس کی وجہ سے بھی ہمیں political سکوٹلینڈ میں نقصان ہوا آپ کی بات بلکل میں ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن میرا اپنا مشاہدہ یہ ہے چونکہ ہم white community کو Asian community mix up نہیں کر سکے جو white community ہے انہوں نے SNP کو vote دینا شروع کیا لیکن ہمارے Asian لوگ ہیں وہ ابھی بھی labor کو پسند کرتے ہیں یہی میرا سوال تھا اگر یہ دونوں community کے لیے آپ اکٹھا کر دیتے ہیں اس سے دیکھیں میری آسو جو vote دینے کا تعلق ہے جو SNP کو لوگ shift ہوئے ہیں اس سے ہماری community اور نیجرس community کے تلقات کا کوئی issue نہیں ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے نہیں وہ کوئی issue اتنا زوال آ جانا نہیں زوال کوئی Asian community کے وجہ سے تو نہیں آیا نہیں مطلب ہے وہ mix up together نہیں بات یہ ہے کہ اگر vote paper party کو نہیں دیئے ہیں تو وہ تو وائد community نے نہیں دیئے ہیں زیادہ Asian community تو اب بھی labor کے ساتھ اگر زیادہ نہیں تو عادی تو کھڑی ہے اگر عادی کھڑی تو ہمیں نظر کیوں نہیں آتی نہیں ریشو کیوں اتنا کام نہیں Asian community میں کوئی issue نہیں ہے labor party کا لیکن ہاں اس کی policies جو تھیں کچھ جو تھیں عالق سامن کی نکلا سٹرجنز کی پھر اس کے بعد جو ہیں ہم نے سیاسی غلطیاں بھی کی میں نے جیسے ارض کیا کہ جب you take people support for granted تو پھر اس سے جو ہے results different لاش بیک لاش تو ہوتا ہے تو اس لیے number of factors ہے اگر میں اس پہ شروع کروں گا تو میرا ایک اور گھنٹہ چاہیے دو گھنٹے چاہیے ہوں گے number لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اب labor party under the leadership of germy carbon will come back اور آپ کو آپ خود جانتے ہوں گے کہ جو germy carbon ہے وہ اسین کمیونٹی میں بہت popular ہے جب سے وہ پارٹی کا لیڈر بنا ہے اسین کمیونٹی کو اس نے ایکٹریکٹ ان کو کیا ہے ایسا ایسا کوئی فارمولا labor party کا کیا ہے جس طرح آپ کہتے ہیں کہ دوبارہ لوگ جھوڑ جائیں گی labor کے ساتھ کیا فارمولا ہے دیکھیں جی اصل بات تو یہ ہے کہ labor party کو common man کی بات کرنی پڑے گی common issues کی بات کرنی پڑے گی دیکھیں جو لوگ ہیں ان کو تو یہ ہے کہ ان کے پاس employment ہو اچھی تعلیم ہو ہسپتال لوگوں کو waiting list پہ لمبا انتظار نہ کرنا پڑے progressive taxation کی policy ہو تو اب دیکھیں نا اب germy carbon جو ہے اس نے پہلے سے سیٹیں اپنی بڑھائی ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ جو اگلہ election ہوگا تو انشاءاللہ اس میں labor party جیتے گی تو آپ کو یقین ہے کہ Scotland میں بھی فرق نظر آئے گا Scotland بھی فرق نظر آیا ہے دیکھیں پورے Scotland میں ہماری member of parliament کی صرف ایک سیٹ تھی اب ہماری seven سیٹس جو ہیں big gap big gap ہے لیکن اس کو ہم نے seriously لیا اس selection کو ہمارا خیال ہم نے ہاری جانا ہے ہمارے لوگ دس ہمارے candidate تو کوئی پچاس فوٹو سے آ رہا ہے سو سے آ رہا ہے اس لیے کہ میں یقین ہی تھا کہ میں جیتنا لیکن آپ انشاءاللہ کیاری ہوگی آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ labor party جو ہے دوبارہ لیکن میں common person ہوں as a voter میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر پھر بھی میری وہیں اٹھکی ہے اگر white community ایشن community صاحب merge کرتی ہے ملتی ہے تو ایک بہت بڑی قوت بن سکتی ہے نہیں میری میں آپ کو بتاؤں وہ labor party کی قوت نہیں بن سکتی نا motori party جب ایشن community دوسری ملتی ہے دیکھیں جب آپ communities کو جب آپ ملاتے ہیں تو وہ non political ہم میں لوگ سمجھتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے جو race relations ہیں وہ بہتر ہونے چاہیے ہیں ہم کہتے ہیں کہ چاہے وہ conservator کا ہے چاہے وہ labor کا ہے چاہے وہ دیکھنا ہے پاکستانی community ہے مختلف partyوں میں جانا یہ کوئی برائی نہیں ہے یہ اچھی بات ہے یہ اچھی بات ہے لوگوں کی چائیس ہے میں member of parliament labor کا تھا میرے پاس conservative party میں لوگ جاتے تھے وہ بھی advise لیتے تھے snp میں بھی لیتے تھے liberal میں بھی لیتے تھے میں نے کبھی ان کو ہا یہ میری خواہی ضرور تھی کہ میں labor ہوں labor میں آئیں لیکن اگر وہ labor میں نہیں آتے تھے جو ان کا mind تھا اس میں جاتے تھے تو اچھی بات تھی میں نے کہا ٹھیک ہے ہماری representation اگر ہر political party میں بھی ہوگی تو اس سے ہماری community کو strength ملے گی بلکل بلکل جی ناظرین آپ نے گفتگو سنی ماشاءاللہ بڑی اچھی بات چیتی ہوئی میں نے کوشش کی ہے کہ سمندر کو ایک کوزے میں بند کر سنگھو پاکستانی پولٹکس پہ بھی ہم نے نظر رکھی ہم نے اپنے بریٹن کی بھی پولٹکس پہ ہم نے نظر رکھی کیونکہ سروسا کے پاس ٹائم بہت کم تھا پھر بھی نوازش ہے ان کی کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں اتنا زیادہ وقت دیا تو چلتے ہیں ان کے طرف تبارہ اور پوچھتے ہیں ان سے ہم لوگوں کے لیے نیو جنریشن کے لیے سکوٹ لینڈ کی اور بیٹن کی حکومت کے لیے یا عوام کے لیے وہ کیا پیغام دینا چاہیں جی میرا جی جو پاکستانی کمینتی ہے ایشن کمینتی ہے ان کے لیے یہی میسج ہے کہ محنت کریں آپس میں اتحاد رکھیں اور یہاں کی جو لوکل پولٹیکس ہے اس میں پارٹیس پیٹ کریں اس لیے کہ جب آپ لوکل پولٹیکس میں انفلینشل ہوں گے کریڈرز آف پاورز میں یہاں ڈیسیشن میکنگ ہوتی ہے وہاں آپ بیٹھے ہوں گے تو آپ اپنی کمینتی جو پاکستان میں رہے یا جو آپ کی کمینتی برطانیہ میں ہے ان کے مفادات کو آپ بہتر تحفظ دے سکتے ہیں اور اس کے بعد میرا یہ بھی ہوگا کہ اپنا ملک پاکستان ہے آپ کا ملک ہے اپنے ملک کے لوگوں کو بھی یاد رکھیں پاکستان میں جو بھی کارے خیر کے کام کر سکتے ہیں آپ ضرور کریں وہاں ہسپتال بنائیں سکول بنائیں انسانیت کی خدمت کریں اور بڑے فخر کی بات ہے کہ پاکستانی کمینتی بہت جنرس کمینتی ہے اور جتنے پاکستانی ہیں جن کو میں جانتا ہوں تقریبا تمام لوگوں نے اپنے رفاہ عامہ کے کام کرتے ہیں تو میں ان سے کہوں گا کہ ان کو جاری رکھیں اور پاکستان جتنے بھی مشکل حالات میں ہے جتنی بھی وہاں آپ کو آئے تو مشکلات ہیں تو ان مشکلات کو ان چیلنجز کو آپ کو فیس کرنا چاہیے اور انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس ملک سے ہم کرپشن اس کا خاتمہ لائیں جس میں ایک غریب کا بیٹا بھی جو ہے وہ شکریہ بہت آپ سے بات چیت کر کہ بہت اچھا لگا جی ناظرین ایسے ہی لیڈر ہونے چاہیے ایک میں نے شیئر پڑا تھا لیکن دوسرا شیئر پر اختام ضرور کروں گا کیونکہ ایسی شخصیات روز روز جنم نہیں لیتی ایسے عقائد ایسے نظریہ روز روز جنم نہیں لیتا ایسے لیڈران کی ہمارے ملک کو بھی ضرورت ہے اس لیے اقبال صاحب نے یہی ان کے لیے کہا ہوگا تو نہیں تیرا نشمن کسر سلطانی کے گنبت پر تو شاہی ہے بسیرہ کر پہاڑوں کی چٹان پر اس لیے اس شاہین نے پاکستان کی طرف اڑ کے وہاں کی سیاست کو تھوڑا سا ڈرائی کلین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں ہماری نیک تمنا ان کے ساتھ ہیں جس طرح انہوں نے یوکے میں ایک عزت مجھے عزت دی آپ کو عزت دی ایسے ہی لیڈران ہمیں چاہیے اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو جو مقاصد لے کے پاکستان کو چلے ہیں اللہ پاک وہ سارے مقاصد پورے کریں بہت شکریہ ناظرین ایک معذرت چاہوں گا آپ لوگوں سے لائیو آپ کے کومنٹ آ رہے تھے لیکن ہم لوگ نہیں پڑھ سکے کیونکہ اتنی خوبصورت باتیں سروس کر رہے تھے میں نہیں چاہتا تھا کہ ایک لمحہ بھی ان کی بات چیز سے آپ کو محروم رکھوں میں نے سوالات بھی اس لئے زیادہ نہیں کیے کہ یہ کبھی کبھی بولتے ہیں یہ عارف ملک تو روز بولتا ہے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ امدہ اور لذیذ کھانوں کا مرکز عزیز کیٹرنگ شادی بیعہ سالگیرہ پارٹیز بلاد ختم شریف موقع کوئی بھی ہو ہر قسم کے دیسی اور کشمیری کھانے خاص توجہ سے تیار کرتے ہیں آرڈر چھوٹا ہو یا بڑا پورے یوک ایٹ ڈیوری zero double two ازیز کیٹرنگ ہمارے کھانے کی لذیر آپ کی ڈیوری امدہ اور لذیر نیو لک ویندوز مانشستر ہر ترہ کے UTVC doors windows conservatories کے manufactures with 10 years guarantee ہمارے special offer 3 blinds for 99 pounds پانسا کے منزول شدان پری کو لئے کال نیو لک ویندوز مانشستر GTV first Asian IPTV channel based in glasgow UK GTV brings news events talk shows and live entertainment from our studios through live streaming to the public all over the world موسیقی موسیقی